بھٹو صاحب کی شہادت ہوتی ہے بی بی کی شہادت ہوتی ہے مرتضہ شاہ نماز قاتل پکڑے نہیں جاتے کیوں اس وقت ایک اور اگر میں ریس جس جس کی وجہ سے میں سوالیاں نشان کہتی ہوں کہ جتنی سٹرونگ پیپلز پارٹی آج ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی جہاں تک بھٹو صاحب کی شہادت کا تعلق ہے وہاں تو جو لوگ ملوث تھے اس میں اور کلیرلی ملوث تھے وہ سب ظاہر ہیں ریاو لاغ تھا چیف جسٹس انوارو لاغ تھا ریکارڈ پہ کہتا ہوں چیف جسٹس مولوی مشتاق تھا ان دونوں کو کینا تھا کہ زبستار علی بھٹو صاحب نے ان کو سوپرسیڈ کیا ہے ان کو نظرانداز کر کے ایک جگہ اسنم ریاض حسین صاحب کو چیف جسٹس لگا دیا یا مرون کو دوسری جگہ چیف جسٹس یاکوب علی کی میاد میں ان کو بڑھا دی اور وہ کینا لے کے بیٹھ کے انہوں نے جو فیصلہ دیئے لاغ آئی کورٹ کے پانچ ججوں نے اور جو چار ججوں نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ اس پہ پاکستان سارے دنیا میں شرمندہ ہے کیونکہ کسی شخص کو کسی ملزم کو ایسی شہادت پہ جو شہادت ان کے روبرو پیش ہوئی تھی کبھی فانسی کی سزا ہوئی نہیں سزا ہوئی نہیں اور تین ججوں نے سپریم کورٹ کے انہوں نے ان کو بریل ذمہ بلکل بریل کیا تھا چلیے تاریخ وہ تو ایک تاریخ ہو گئی لیکن ابھی بھی اب اگر ہم آج کے حالات دیکھیں آج کی جو پیپلز پارٹیا اس کا جھکا اسی طرح ہے اسی طرح ہے اسی طرح لگایا نہیں گیا یا نہیں جا رہا یہ ایک چیز ہے پارٹی میں بھی اس پہ تغذب ہے شہید بن عزیز کی شہادت بی بی کی شہادت پہ نعرہ لگتا رہا ہے گری خدا بخش میں تیری تیرے قاتل زندہ ہیں ہمشمدہ وہ تو بھٹو صاحب کے وقت بھی لگتا تھا وہ تو ان کے بعد بھی لگتا تھا اب تو یہ روٹی نہ کپڑا نہ گھر چاہیے بی بی کے قاتل کا سر چاہیے مر کر یہ دارے لگاتے ہیں لیکن اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت شہید بی بی کی حکومت ہے وہ اس میں کچھ پیش رفت کرے گی ابھی تک تو ذرا لوگ تشویش میں ہیں پر کرے گی کرنی چاہیے اور خاص کر جب صدر مملکت نے یہ خود کہا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ قاتل کون ہے تو وہ کس حوالے سے انہوں نے فرمایا پر بارال میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً اس پہ ہونا چاہیے اور ہمیں سب کو اضطراب ہے جمہوریت کہا ہے کہ انتقام بہترین انتقام جمہوریت ہے بلاوت صاحب نے فرمایا بلکل ٹھیک ہے بی بی نے بھی یہ کہا تھا پر اس کا یہ وہ ڈکٹیٹر سے انتقام قاتل قتل کرنے والے سے تو انتقام قانون کی کاروائی ہے بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں بی بی کی بات سکتے ہیں جب بھٹا صاحب شہید ہوئے تو وہ بی بی تھی بی بی کا اور بھٹا صاحب کا ایک بڑا سٹرونگ رشتہ تھا انہوں نے اتنی قربانیاں دیں اپنے باپ کی لیگیسی کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی شاید کسی اور سیاستدار نے کبھی نہ دیا اب جب بی بی نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آگے جیسے کہ بھی آپ نے بلاول صاحب کو انام لیا وہ بہت چھوٹے ہیں پھر ایک شہید بھٹو کرو بھی ہے پاکستس پارٹی میں بھی خلق اشار ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بی بی کی طرح اس پارٹی کو زندہ رکھ سکے گا دیکھیں موقع تو عاصف درداری صاحب کے پاس بہت اچھا ہے کیونکہ آپ صدر بھی ہیں اور صدر کوئی یہ نہیں کہ وہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر کی طرح صدر بنے ہیں صدر لوگوں نے ووٹ دیا ہے جو ووٹ بینک ہے صدارت ایوان صدر کے لیے جو رائے دہندگان ہے اور تین صوبوں نے بڑی بھاری اکثریت سے دیا ہے پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت صدارت ہے وزارت عظمہ ہے سپیکرشپ نیشنل اسیمبلی کی ہے چیئرمن سینٹ ہے سندھ کی حکومت مکمل ہے پنجاب میں حصہ لے سکتے ہیں حصہ تھا سرحد میں چیف منسٹر ہے بلوچستان میں سرحد میں حصہ ہے اتنا تو بے خیال ہے پیپلز پارٹی کو ایسا وقت نہیں ملا سو امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے پروگرام پر خاص کر محترمہ شہید نے جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جو ہم سوشلزم کی پہلے بات کر رہے تھے اور اس سے پرائیویٹ کیپٹل جو سکیر ہوا پر ان دونوں کا ایک انتظاج کرنے کی ایک جو بنائی تھی سکیم وہ اس جو ایک سوچ دی تھی اس پر کام ہو سکے اور ملک کو اور معیشت کو آگے بڑھائے جا سکے اس وقت موقع تو بڑا سنا رہا ہے میری پارٹی کے اوپا اچھا یہ تیگا چاہیت صاحب ایک ایسی لوگ سوالیں اکثر پوچھتے ایک زیونوں میں بات آتی ہے کہ بھٹو صاحب نے بی بی کو کیوں چونا اپنے ولی اہد کے طور پر میر مرتضی بھٹو بھی تھے بڑے بھو بھی ایمبیشوس تھے بی بی بھی تھی وائی بی بی دیکھو میں تو سمجھتا ہوں بڑا اچھا انتخاب تھا یہ حسن انتخاب ہے ان کا کہ بیٹی کو ایک دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پیٹریارکل فیوڈل یعنی پیدری نویت کا جاگیردانانہ نظام سے تعلق رکھتے ہوئے اور بیٹی کو اس پہ تو صرف تعریف کے علاوہ کچھ نہیں کیا جائے لیکن کوئی ریزن تو ہوگا بکر وہ اتنے ویشنری تھے انہوں نے دیکھے ایک سنس کر لی کہ اس چیز کی عوامی لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور بی بی شہید نے اٹھائیس سال پیپلز پارٹی کو چلایا زندہ رکھا زندہ رکھا ہارے الیکشن میں آئی ورکرز ایک کارکن ورکرز کے ساتھ رشتہ رکھا جلاوطنی کے دوران بھی اپنی ساری پارٹی کے ساتھ تعلق رہے ہیں اچھا صاحب ایک بات کو یہ بتائی گا کہ جب ہم بی بی کا ہی ذکر کر رہے ہیں تو ایک سوال اکثر دینوں میں آتا ہے کہ اگر بی بی ہوتی تو کیا ہوتا کیا پیپلز پارٹی بیٹر ڈیلیور کر رہی ہوتی یا بہران ہی ایسے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اتنے ہی خلف اشار میں ہوتی میرے خیال میں محترمہ شہید جو ہے وہ الیکشن کے پروگرام میں ججوں کے ایشو کو کبھی فراموش نہ کرتی اور اس کے ساتھ جو ایکسٹرا ووٹ ملتا آسانی سے اکثریت بھی اور پنجاب کی حکومت بھی مل سکتی جیسے ہم راپس آتے ہیں بھٹو صاحب کی شہادت کے حوالے سے کیوں کہ چار اپریل ہے اور تیس سن بھرتی ہے وہ ان کی حکمرانی تھی عوام کی اتنانوں کے تو جب ایسا کوئی لیڈر جاتا ہے تو وہ اٹھżyćڑا ہے دانشوار بھی ان ایفیکٹ ہوتے ہیں گلیکچوز بھی اسے ایفیکٹ ہوتے ہیں شاعر بھی اسے ایفیکٹ ہوتے ہیں عام لوگ بھی یہ دیکھیں عدب بھی ایک طرح سے ایفیکٹ ہوتا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بھٹو صاحب کی شہادت نے عدب پہ کچھ اثرات مرتب بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ علامتیں اور اسطاریں بدل دیئے اچھا ان کی شہادت چار اپریل انیس سو اناسی سے لے کر چار مہینے آپ اگلے لے لو یا چھ مہینے جتنی توانا شاعری ہوئی ہے توانا شاعری اور جتنے اور ایسے ایسے غیر سیاسی شاعر جو جو انہوں نے نظم لکھ دیئے مطلب ہے خیر کشور نائیب تو کچھ سیاسی اعتبار سے ایکٹیو اور الائیو ہیں اور ان کی جو نظم ہے کہ میں نے تعبیر خواب لکھی جنون بریدہ کتاب لکھی اس طرح منو بھائی منو بھائی وال ودالہ رنجے نے تینڈ کرالہ ہیرہ نے مرزے خانوں دھوکھا دیتا اوڈیاں اپنے ویرہ نے اوڈیاں اپنے اتیرہ نے پر اجے قیامت نہیں آئی پر اجے قیامت گیا یا نصرین انجم بھٹی گا میں مرزا محران دا میری راول جانج چڑھی میں سولی چمکے ٹریا میرے سرتیں موت کڑھی پروین شاکر جیسی غیر سیاسی میں جانتا تھا اس کو بڑی ہی پیاری شخصیت تھی بڑی ہی مطلب ہے اور حساس شخصیت تھی پر کیا نظمیں اس نے کہہ دی ادرکنی اور آخری آخری آدمی کا رج تو افتخار عارف کہا ہے ادرکنی اور تکیہ سواب یہ شرطیں حیات ٹھہری کے شہر کے سب نجیب افراد اپنے اپنے لہوں کی حرمت سے منحرف ہو کے جینا سیکھیں وہ سب عقیدے جو ان گھرانوں میں ان کی آنکھوں کی رنگتوں کی طرح تسلسل سے چل رہے تھے سنا ہے باطل قرار پائے خموشی و مسلحت پسندی میں خیریت ہے دیکھو کیا ماحول اس نے پر خموشی و مسلحت پسندی میں خیریت ہے مگر اب گریز دیکھو مگر میرے شہرِ منحرف میں ابھی کچھ ایسے غیور و صادق بقیدے جاں ہیں کہ حرفِ انکار جن کی قیمت نہیں بنا ہے سو حاکمِ شہر جب بھی اپنے غلام زادے انہیں گرفتار کرنے بھیجے تو ساتھ میں ایک ایک کا شجرہِ نصب بھی روانہ کرنا اور ان کے ہمراہ سرد پتھر میں چننے دینا گبر میں ان کے شجرہِ نصب بھی روانہ کرنا اور ان کے ہمراہ سرد پتھر میں چننے دینا کہ آج سے یہ چند لوگ ہیں کہ آج سے جب ہزارہ سال بعد ہم بھی کسی زمانے کے ٹیکسلہ یا ہڑپا بن کے تلاشیں جائیں تو اس زمانے کے لوگ ہم کو کہیں بہت کم نصب نہ جانیں یا افتخار عارف ہاں 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 افتخار عارف آخری آدمی کا رج مصاحبین شاہ مطمئن ہوئے کہ سرفراز سربریدہ بازوں سمیت شہر کی فصیل پر لٹک رہا ہے کیابنٹ میٹنگ ہو رہی ہے ہر طرف سے زیاؤلاک پریزائیڈ کر رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ سکون ہے سکون ہے سکون ہے تو مصاحبین شاہ مطمئن ہوئے کہ سرفراز سربریدہ بازوں سمیت شہر کی فصیل پر لٹک رہا ہے ہر طرف سکون ہے سکون ہی سکون ہے فغانِ خلق اہلِ طائفہ کی نظر ہو گئی مطاعِ صبر وحشتِ دعا کی نظر ہو گئی امیدِ عجر بے یقینیِ جزا کی نظر ہو گئی نہ یہ تبارِ حرف ہے نہ آپ روحِ خون ہے سکون ہی سکون ہے فراز فراز سے پہلی تو آپ اپنی کوئی نظم مگر آپ کی کوئی شیر ہو وہ اسی حوالے سے میرے غزلوں میں کبھی کبھی آتا رہتا میری ساری شائری جو ہے نا وہ ساری شائری ہے اسیری کی شائری جب اسیر ہوتا ہوں اور بڑی اسیری کاٹی ہے زیاء اللہ کے دور میں اب بھی کاٹ رہے ہیں اب بھی کاٹ رہے ہیں پر وہ ایک ہے ایک تو غزل کا مطلع بیچ میں کئی شیر ایسے آتے ہیں کہ شہادتوں کے تقابل سے کچھ ملا تو نہ تھا کیا تھا جبر عدالت نے فیصلات ہو نہ تھا اور وہ اسی طرح چلتی ہے پر فراز کے فراز میں نے آپ کو کہا کہ زلفکار علی بھٹو کا حرف سب کچھ تھا حرف انداز بیان لوگ اس پہ اعتماد کرتے تھے تو وہ چار اپریل اناسی کے بعد کی نظم ہے آؤ جس عیسیٰ کو ہم نے سولی پر لٹکایا ہے اس کے لہو لہان بدن پر بین کریں اور عشق بہائیں فرض میں پورا اتر چکے اب کرز چکا ہے اس کی کھڑاؤں وہ لے جائے جس نے سلیب اٹھائی تھی اب کرز چکا رہے ہیں فرض میں پورا اتر چکے اب کرز چکا ہے اس کی کھڑاؤں وہ لے جائے جس نے سلیب اٹھائی تھی خونی چادر اس کا حصہ جس نے کیل لگائی تھی اور کانٹوں کا تاج ہے اس کا جس کی آنکھ بھرائی تھی آؤ اب ہم سب عیسیٰ ہیں لوگوں کو بتلائیں مردوں کو کم چھو کر دیکھیں اور کچھ اجاز دکھائیں لیکن اس کا حرف تھا سب کچھ حرف کہا تھا بہت سویت بہت سویت آپ کا بہت دو شکریہ اندین باتیں تازہ بہت ساری ہیں آپ سے ہم نے پرجاب کی سیاست کی مطالق دی لہور کی سیاست کی مطالق دی عدلیہ کے مطالق بھی بے حد سوال کرنے تھے لیکن تائم میں زینڈنگ اور آپ کا بہت دو شکریہ انشاءاللہ اللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت سارے سوال پہ چھوئے ناظرین ایک دانیفیت نے کہا ہے کہ جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے وہ تاریخ کے لئے سبق بن جاتے ہیں شاید اگر ہم اپنی اس علمیہ اور تیزیک سٹوری جو ہماری سیاست کی ہیں اس پر غور کریں تو ہمارے لئے جو سبق ہے ہم پاوستانی نیشن کے لئے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حال میں سیاستدانوں کے ساتھ برا سلوک کرنا ٹھیک نہیں ہوتا اس کے انجام اس کے نتائج عوام کو بھگت نہ پڑتے ہیں بھگت رہتے ہیں بلکل ہماری طرف علیہ نجیر کو اور بات کے بعد کی پوری چین کو ارازہ دیجئے اگلے اپنے پھر ملیں گے اللہ حافظ